اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج میں آپ کو ہرے دھنیے کی ایسی یونیک ریسپی دینے جاری ہوں جو آج سے پہلے نہ کبھی آپ نے اس ریسپی کے بارے میں کبھی سنو ہوگا نہ کبھی کھائی ہوگی نہ ہی کبھی دیکھی ہوگی آج ہم بنائیں گے ہرے دھنیے کا بہت ہی مزیدار قسم کا اچار یا پھر آپ اس کو چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اچار اور چٹنی کا مکسچر بھی کہہ سکتے ہیں تو کیسے بنے گی یہ یونیک اور مزیدار ریسپی ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دھنیا کو ہم نے بہت اچھا دھو لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے آپ نے بہت اچھا سا اس کو دھو کے ساف کرنا ہے اس کے بعد اس میں جو سڑے ہوئے پتے ہیں یا پھر کچھرا ہے یہ آپ نے نکال لینا ہے اور ساف ستھرا دھنیا آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد اس کی جو اپر والی ہلکی سی جو ڈنڈیا ہیں ان کو ٹرم کریں گے بہت زیادہ ہم نے یہ ڈنڈیا نہیں نکال لی ہے کیونکہ ڈنڈیوں میں بھی بہت زبردست فلیور ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم ٹرم نہیں کریں گے ہلکا سا ٹرم کریں گے اور اس کے بعد اس دھنیا کو ہم نے چاپ کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک چاپ کریں گے آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے گرائنڈ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سمپل چھوڑی سے اس کو چاپ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ دھنیا ہمارے پاس چاپ ہو کر آ گیا ہے اس کو آپ نے کسی بھی باول میں ڈالنا ہے اور اس طرح سے جو باقی کا دھنیا ہے اس کو بھی ہم بلکل ایسی ہی کاٹیں گے جیسے ہم نے پہلے والے دھنیا کو کاٹا تھا اور یہ سارا دھنیا ہمارے پاس چاپ ہو کر آ گیا ہے باول میں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ گاڑا املی کا رس میں نے کہا کہ یہ چٹنی اور اچار کا مکسٹر ہے تو ہمیں املی کا رس چاہیے ہوگا گاڑا ایک کپ میں نے املی لی اس کو ایک کپ ہی پانی میں بھگو کے رکھا اور جو پانی ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو گاڑا رس چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون کو ٹیوی لارمچ اس میں جائے گی ون ٹی سپون کشمیری لارمچ جائے گی یہ کلر کے لیے ہوتی ہے ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھا اگر آپ کو یہ سپائسی چٹنی یا اچار نہیں چاہیے تو آپ بے شک کٹیوی لارمچیں یا کم بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے چٹنی تھوڑا سی سپائسی اچھی لگتی ہے اس وجہ سے کٹیوی لارمچیں میں نے تھوڑا سی زیادہ ڈالی ہے آپ دیکھیں اس کی اچھی مکسن ہو چکی ہے اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اب یہاں پہ ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ون ٹی سپون رائی دانہ ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے میتھی دانہ ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے سابس سفید زیرا اب ہلکی آج پہ ان ساری چیزوں کو ہلکا سا ڈرائی روز کریں گے کہ اس میں سے ہلکی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے ایک سے دو سیکنڈ کے لئے ہم نے اس کو ڈرائی روز کرنا ہے جلانا نہیں ہے ہلکی آج پہ کلر آنے تک اور خوشبو آنے تک اس کو روز کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے دو سیکنڈ کے لئے بس میں نے ہلکی آج پہ اس کو روز کیا تھا اب ہم اس کو کسی بھی گرائنڈر میں ڈالیں گے یا تو آپ اس کو کوٹ لیں یا پھر آپ گرائنڈر میں ڈال کے موٹا موٹا پیس لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو موٹا موٹا اس طرح سا دانے دار پیسا ہے بلکل پاوڈر نہیں بنانا ہے ہم نے ہلکا سا دانا اس میں رکھنا ہے پس اس کا کام اب ختم ہوا ہے یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے اور اس کے لئے ایک کپ بھر کے میں آئل لے رہی ہوں آئل زیادہ اس لئے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس چٹنی اس اچار کو زیادہ دن کے لئے سٹور کرنا ہے تو آئل تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ون ٹیبل اسپون اس میں چنی کی دال جائے گی چنی کی دال کو اپنے پانی میں نہیں بھگونا ہے ٹھیک ہے یہ ڈرائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہاف ٹیبل اسپون اس میں مو کی دال جائے گی اس کے علاوہ ون ٹی اسپون سابس سفید زیرا ون ٹی اسپون کلونجی اور یہ اس میں لہسن جائے گا اور لہسن کے دو جو بنچ ہوتے ہیں وہ میں نے پورے لیا ہے اور لہسن کو میں نے لمبائی میں کٹا ہے ایک لہسن کو چار اسو میں کٹا ہے آپ چاہیں تو دیسی لہسن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دس سے بارہ گھول والی لال مرچے ہم اس میں ڈالیں گے اب یہاں پہ میڈیم آنچ پہ میڈیم ٹو لو آنچ پہ ان کو فرائی کرنا ہے جل بازی نہیں کرنی ہے جب تک لہسن پہ ہلکا سا کلر آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا ہے اور دال بھی اچھی سی بھون نہیں جاتی ہے آپ چاہیں تو بے شک دال کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اوریجنل ریسپی میں دال تھی تو اس وجہ سے میں نے چنے کی اور موم کی دال ڈالی ہے اب ہلکی آنچ پہ آرام سے ان کو کلر آنے تک فرائی کریں گے اب دیکھیں یہ لہسن پہ ہلکا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا تقریبا تین منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کیا ہے اب میں اس میں خوب سارا کڑی پتہ ڈالوں گی کیونکہ کڑی پتے کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے دیکھیں جہاں میں رہتی ہوں یہاں ہر دوسرے تیسرے گھر میں بڑے بڑے درخت ہیں کڑی پتوں کے تب ہی میں اس کا فائدہ اٹھاتی ہوں کیونکہ اس کا فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی طرف نہیں ملتے تو بے شک آپ نہ ڈالیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اب ایک سے دو منٹ مزید ہم اس کو فرائی کریں گے کہ لہسن پہ مزید تھوڑا سا کلر آ جائے تو یہ دیکھیں ٹوٹل پانچ منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ فرائی کیا ہے اب دیکھیں اس پہ اچھا سا لہسن پہ گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا آپ سیم ریسیپی ٹیماتر سے بھی بنا سکتے ہیں پالک سے بھی بنا سکتے ہیں ٹیماتر کو لیکن آپ نے بلینڈ نہیں کرنا ہے آپ نے کاٹنا ہے کیوبز میں اب اس میں آپ نے پسا ہوا گوڑ میں آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا دکھا رہی ہوں پسا ہوا گوڑ ہے تو آپ نے ہاف ٹیبل سپون ڈالنا ہے یا اگر چینی ہے تو وہ آپ نے ہاف ٹیبل سپون ڈالنی ہے اور یہ جو مسالہ ہم نے پیسا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں گوڑ سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی مسالے ہیں ان کا فلیور بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ اگر نہیں ڈالنا چاہیں تو بشک نہ ڈالیں اب میڈیم آج پہ اس کو اتنا پکائیں گے کہ املی کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب کتنا مزیدار لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار ہے آپ ایک دفعہ اس فلیور بھی کو بنائیں گے اس کے فین ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اب بلکل پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے املی کا اوئل آپ کو سائیڈوں پہ نظر آ رہا ہوگا ہم نے اچھا بھوننا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی باول میں نکال لیں گے مزید اس کو تھنڈا ہونے کے لئے اب یہاں پہ آپ کو اوئل تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے اوئل زیادہ ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پندرہ بیس یا ایک مہینے کے لئے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اوئل اس میں زیادہ ہونا ضروری ہے ونہ یہ خراب ہو جائے گا اب اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ اچار یا پھر چٹنی کھاتے ہیں گھر میں اگر کبھی سالن نہیں بنا تو آپ یہ چٹنی بنی بھی رکھی ہوئی تو یہ چٹنی لیں تھوڑی سی پیاس کٹ لیں اور تھوڑی سا رائتہ لے لیں اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس کے علاوہ دال چاول کے ساتھ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے سبزی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا صرف دال کوئی سی بھی دال بنانے اس کے ساتھ یہ چٹنی کھائیں پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے تو یہ جو چٹنی ہے نا یہ بہت ہی مزیدار ہے چٹنی کہ لیں یا پھر چٹنی نمہ اچار کہ لیں اس کو بنا کے آپ ایک مہینے کے لیے فریج میں آرام سے سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈالیں بس اس میں پانی نہیں جانا چاہیے گندہ چمچ آپ نے یوز نہیں کرنا کسی بھی سالن کا لگاوا چمچ اس میں یوز نہیں کرنا یہ ایک مہینہ آپ آرام سے سٹور کر کے یوز کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ چٹنی آپ کی کیسی بنیں